دوستو کیا آپ نے کبھی ایک ایسی ڈاکٹر کے بارے میں سنا ہے جس نے اپنا علاج اپنے ہاتھوں سے کیا ہو یقیناً آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا تو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی ڈاکٹر کے بارے میں بتائیں گے دوستو یہ واقعہ 1960 کا ہے جب روس نے اپنی ایک بارہ رکنی ٹیم انٹارکٹیکہ کے سخت ترین موسمی حالات میں بیجی اس ٹیم کا مقصد انٹارکٹیکہ میں ایک بیس کیم کو قائم کرنے کے حوالے سے تحقیقات کرنی تھی یہ ایک سالہ ٹریپ تھا جس کے لیے انہوں نے تین سو دن تک پہلی جہاز پر سفر کیا اور یہاں تک پہنچے اور ان کو واپس لینے کے لیے ایک سال سے پہلے کسی ٹیم کی آمد ممکن نہ تھی اس ٹیم کا ایک روکن ڈاکٹر لیونرڈ روگوزو بھی تھا جس کو بطورے ڈاکٹر اس ٹیم میں شامل کیا گیا تھا ستائیس سالہ ڈاکٹر کو ابتدا میں انٹارکٹیکہ کے سخت ترین موسمی حالات کے سبب سستی اور تھکن کی شکایت کا سامنا کرنا پڑا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ پیٹ کے دائیں جانب شدید درد میں تبدیل ہو گیا ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی یہ ساری علامات در حقیقت اپینڈکس کے درد کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں جس کا علاج سرجری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے مگر سوال یہ تھا کہ آخر سرجری کون کرے گا کیونکہ بارہ افراد کی اس ٹیم میں لیونیڈ ہی واحد ڈاکٹر تھا اپنی جان کو بچانے کے لیے اس موقع پر لیونیڈ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی انہوں نے اپنی ٹیم میں سے دو افراد کو اپنے اسسسٹنٹ کے طور پر منتخب کیا اور اپنا آپریشن خود کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے لیے انہوں نے اپنے سامنے آئینہ لگایا تاکہ وہ سرجری کو کرتے ہوئے دیکھ سکے عام طور پر سرجری سے قبل مکمل بےہوشی کی جاتی ہے مگر جب مریض نے خود ہی اپنا آپریشن کرنا ہو تو پھر مکمل بےہوشی ممکن نہیں ہوتی اس وجہ سے لیونیڈ نے صرف سرجری کی جگہ کو سن کرنا بہتر سمجھا اور اس جگہ پر سن کرنے والا انجیکشن لگا کر پہلے تو پیٹ کی اوپری تہہ کٹی اور اس کے بعد نجلی تہہ بھی کار ڈالی جس کی وجہ سے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی اس کے بعد آئینے میں عقص دیکھ کر آپریشن کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ دائیں اور بائیں کے فرقہ تھا اس کے ساتھ ساتھ شدید درد کے سبب لیونیڈ کو بار بار آپریشن روک کر آرام کرنا پڑتا تھا اس کی اسیسٹنٹ اس کو اوزار پہنچا رہے تھے اور اس کے ساتھ لائٹ کا بھی انتظام کر رہے تھے کچھ دیر کے بعد سب سے اہم مرحلہ آنتوں میں سے اپینڈکس کی متاثرہ حصے کو نکال کر اس کو الاتحہ کرنا تھا جب ڈاکٹر نے اس حصے کو نکالا تو اس کی نجلی تیہ سیاہ ہو چکی تھی اور کسی بھی وقت ہٹ سکتی تھی مگر ڈاکٹر لیونیڈ کے درست فیصلہ نے اس کی جان بچا لی اس کے بعد اپنے اسیسٹنٹ کی مدد سے ٹانکے لگانے کا عمل بھی کم دشوار نہ تھا مگر اس کو کامجابی سے مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر لیونیڈ کامجاب ہو گیا اور اس طرح دو گھنٹوں کے طویل اپریشن میں انہوں نے تاریخ رکم کر دی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ